آج در دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہتی گمبیر ہے اور گمبیر اس لئے ہے چونکہ یہ معاملہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اتحاد چھہدر آباد سے سانسد اسد الدین اویسی سے جڑا ہوا ہے اور ایک مہیلہ سے جڑا ہوا ہے دراصل ایک مہیلہ ہیں جن کا نام ہے نوہیرہ شیخ نوہیرہ شیخ 2018 میں گرفتار ہوئی تھی ہیرہ گولڈ گروپ کی منیجنگ ڈیریکٹر اور سی ایو ہیں پانچ ہزار کروڑ کی سمپتی ہے اس گروپ کے پاس اور آروپ ہے کہ انہوں نے نوے شکوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی تھی جس کی شکایت 2012 میں اسد الدین اویسی نے سینٹرل کرائن اسٹیشن میں کی تھی اس کے بعد باقی لوگوں نے شکایتیں درج کرائیں اور 2018 میں گرفتار ہو کر کے جیل چلے گئیں پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد انہیں جیل سے ریہا کیا گیا اور جیل سے ریہا ہونے کے بعد نوہیرہ شیخ نے پہلی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں بڑے آروپ لگائے آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے عدیش اصردین اویسی پر نوہیرہ شیخ کا کہنا ہے کہ ان کا راج نیتک طور پر اتپیڑن کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ دڑی ہوئی ہے اور ان کو راج نیتک طور پر نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے آروپ لگائے کہ اصردین اویسی اور ان کے ساتھی پہلے ان سے وصولی کرنا چاہتے تھے لیکن جب وصولی نہیں ہوئی تو انہوں نے شکایت کر دی یہاں تک کہ اصردین اویسی نے پارلیمنٹ میں بھی ہیرہ گولڈ گروپ کی سمپتی کو پچاس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ بتایا تھا جو کی پانچ ہزار کروڑ بھی نہیں نکلا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مہیلہ نے آروپ لگائے ہیں چونکہ اگر اس کی پسٹی کی جائے تو دو ہزار بارہ میں پہلی شکایت اصردین اویسی کے دوارہ ہی اس معاملے میں کی گئی تھی اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی یہ مدہ اٹھائے گیا تھا لیکن ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آروپ مہیلہ نے اصردین اویسی اور ان کی پارٹی کے لوگوں پر لگائے ہیں کہ راجنیتک طور پر اگھائی کرنا چاہتے تھے لیکن سیٹلمنٹ نہیں ہوا تو راجنیتک طور پر شڑی انتر اچھا اور انہیں فسا دیا گیا حالکہ نویشکوں کا پیسہ ابھی بھی جو کا تو ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کی پرکریہ جلد جاری کی جائے گی اور سبھی نویشکوں کا پیسہ لوٹ آئے جائے گا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طرف اصردین اویسی پر آروپ اور دوسری طرف نویشکوں کے ساتھ اتنی بڑی دھوکہ دھڑی تو کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں راجنیتک لنک ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پورے ماملے کی جانچ ضرور ہونی چاہیے جو آروپ مہی لانے لگائے ہیں آپ ان آروپوں سے کتنا سہمت ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ